پاکستان سے اپنے قدم جمع لیے ہیں کہ کسی بھی وقت دشمن اناثر سے مل کر وہ پاکستان کا تختہ پلٹ سکتے ہیں اس لیے ہمیں موتاعت ہونا چاہیے آپ کے علم میں ہے کہ چناب نگر سابقہ ربوہ جس جگہ آباد ہے اس جگہ کا پرانا نام چک دھگیاں تھا تقسیم ہند کے وقت اس وقت کا قادیانی خلیفہ جب قادیان سے سکھوں کے ڈر سے بھاگ کر پاکستان آگیا جسے یہ قادیان دارالعبان کہتے تھے تو سر زفراللہ خان کی کوشش سے اس جگہ قادیانی جماعت کے لیے بنیادی طور بارہ ہزار روپے کے عوض دس سو چونتیس اکر زبین کی لیز مورخہ گیارہ جون انیس سو اٹھالیس کو پاس کی گئی تھی اس وقت اس جگہ کا نام ربوہ رکھا گیا یہاں باقاعدہ قادیانی آبادکاری کا افتتاح مورخہ بیس نمبر انیس سو اٹھالیس کو ہوا اس موقع پر پانچ بکرے بھی زبا کیے گئے اور پھر ہر کونے خدرے سے قادیانیوں کو لا کر یہاں آباد کیا گیا اور کسی بھی مسلمان کے لیے یہاں زمین حاصل کر کے گھر بنانا ممنوع قرار دے دیا گیا یوں یہاں ریاست کے اندر ایک ریاست بنائی گئی اس وقت چناب نگر شہر کا آباد رکھا تقریبا چوبیس مربع کلومیٹر ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اس زمین کی لیز سن بیس سو سنتالیس میں ختم ہو جائے گی جی ہاں قادیانیوں کے نام دی گئی لیز 99 سال کے لیے تھی اور قادیانی جانتے ہیں کہ مسلمانان پاکستان اس لیز کی تجدید کبھی نہیں ہونے دے گئے قادیانیوں کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ کیا ہوگا اس لیے قادیانیوں نے اس خطرے کو بھامتے ہوئے چناب نگر سے سرگودہ کی طرف کی زمین مو مانگی قیمت پر خریبنی شروع کر دی ہے کہ اگر چناب نگر کی زمین کی لیز منصوخ ہو تو ہمارے پاس اپنی ذاتی ملکیتی زمین اس کے متبادل کے طور پر موجود ہو اس مقصد کے لیے سب سے پہلے چناب نگر کے ساتھ احمد نگر نام کی ایک بستی بھی پہلے ہی بسائی جا چکی ہے جہاں مرزا مسرور کا فارم ہاؤس بھی ہے اور اطلاعات کے مطابق وہاں سے آگے بھی چار پانچ گنا زیادہ قیمت پر دھڑا دھڑ زمینیں خریدی جا رہی ہیں اور ہمارے نام کے مسلمان پیسوں کے لالچ میں قادیانیوں کو اپنی زمینیں فروغ کر رہے ہیں بلکل ایسے جیسے فلسطین میں یہودیوں نے مو مانگے دام دے کر مقامی مسلمانوں سے زمینیں خریدی اور اب وہاں اسرائیل قائم ہے ناظرین مہترم اطلاعات کے مطابق قادیانی سرگودہ کی حدود تک پہنچ چکی ہیں میری خیال میں قادیانیوں نے اپنے نئے شہر کا نام احمد نگر رکھنے کا سوچا ہوا ہے اس لیے یہ بستی سب سے پہلے قائم کی گئی ہے ہمیں مملکت خداداد پاکستان میں ایک اور اسرائیل بننے سے روکنا ہوگا اس کے لیے لوگوں کو بتانا ہوگا کہ تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں اپنی زمینیں انہیں نہ بیچیں اسرائیل کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ چھوٹا سا حجم رکھنے والا ملک کتنا طاقتور ہو چکا ہے یہودی فلسطین کے چھوٹے سرکبے پر قدم جمانے کے بعد آج فلسطین کے بڑے حصے پر قابض ہو چکے ہیں اور جب چاہتے ہیں وہاں کے بقیہ مسلمانوں کو بمباری سے مار رہے ہیں فلسطینیوں کی نسل کشی کے پیچھے ان کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کے تمام مسلمان ختم ہو جائیں اور ساری زمین یہودیوں کو مل جائیں ناظرین مہترم میرے خیال میں یہی فارمولہ پاکستان کے لیے اپدایا گیا ہے کادیانیوں کو پاکستان میں زمین خریدنے کے لیے پاکستان مخالف ممالک بھاری معافظہ دے رہے ہیں کیونکہ پاکستان کو سرحدوں پر اٹیک کر کے نہیں توڑا جا سکتا لہٰذا مسلمانوں کی تاریخ دیکھتے ہوئے انہیں اندر سے توڑنے کا فارمولہ اپنایا جاتا ہے کیونکہ مسلمانوں کو جب بھی شکست ہوئی تو ان کے اندر چھپے غداروں کی بچہ سے ہوئی میں نے کبھی بھی پہلے آپ سے اپنی کسی ویڈیو میں ریکویسٹ نہیں کی کہ ویڈیو کو شیئر کریں لیکن آج اس ویڈیو کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اسے اتنا شیئر کریں کہ ہمارے عالی حکمرانوں تک پہنچ جائے تاکہ وہ لوگ یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہمارے پاکستان کو ہمارے اندر سے خطرہ موجود ہے